اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں نیشنل میڈیکل کمیشن نے یہاں پر الیجیبیلٹی کریٹیریہ جو ہے نیٹ کا وہ تھوڑا چینج کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا چینجنگ کی گئی ہیں انڈ جو یہاں پر نیٹ کا سیلویس تھا 2024 کے لیے انڈ اس سے آگے آنے والے اگزام کے لیے جیسا کہ پہلے جو ہے ان ان سی نے اپ ڈیٹ کیا تھا اب اس کو یہاں پر انڈیا نے بھی اپ ڈیٹ کیا ہے کیا چینجنگ کی گئی ہیں کیا کچھ ہوگا الیجیبیلٹی میں کیا چینجنگ ہے سیلویس میں کیا چینجنگ ہے یہ سب چیزیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے اب جیسا کہ یہاں پر ان ایم سی نے کچھ چینجنگ کی ہے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونے ان ایم سی ہے کیا کبھی سیل بس میں چینجنگ کرتا ہے کبھی الیجیبیلٹی کریٹری میں چینجنگ کرتا ہے وہ انیم سی کرتا ہے انیم سی کیا ہے دیکھو انیم سی جو ہے وہ ہے نیشنل میڈیکل کمیشن انڈیا کا جو نیشنل میڈیکل کمیشن ہے اس کو ہم انیسی بولتے ہیں جو بھی میڈیکل اگزام کے رلیٹڈ جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے چاہے سیل بس میں چینجنگ ہو کسی چیز میں چینجنگ ہو الیجیبیلٹی میں چینجنگ ہو وہ انیم سی کرتی ہے بہت سٹوٹنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں انٹی کو کرنی چاہیے جب تک انٹی کے اپڈیٹ نہیں آئے گی تب تک ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں دیکھو انیم سی کا کام ہوتا ہے چاہے آپ کا سیل بس ہے چاہے آپ کی الیجیبیلٹی کریٹیری ہے اس میں جو چینجنگ لانا سب کچھ کرنا وہ انیم سی کا کام ہے نیشنر میڈیکل کمیشن کا جو انٹیے کا کام ہے وہ ہے صرف اقزام لینا انٹیے اقزام لینے کی یہاں پر بارڈی ہے اس کا کام ہے وہ آپ کے لیے جو بھی اقزام ہیں ان کے فارم کب نکالے گی وہ اقزام کب لے گی اس کا ریزلٹ کب نکالے گی یہ انٹیے کا کام ہے باقی جو بھی چینجنگ کرنی ہے وہ انیم سی کا کام ہوتا ہے اب ایسے ہی یو جی نیٹ 2024 یا اس سے آگے آنے والے جو بھی یو جی نیٹ کے اقزام ہوں گے اس میں الیجیبیلٹی کریٹریہ میں آج کچھ چینجنگ ہوئی ہے وہ کیا چینجنگ ہوئی ہے ہم وہ بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیٹ اقزام نیٹ اقزام ہوتا کس لیے ہے جو بھی کینڈیٹس انڈیا میں ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں بی ڈی ایس کرنا چاہتے ہیں ایوش میں جانا چاہتے ہیں یہ بہت سے ایسے انسٹوٹ ہیں جو بی ایسے نرسنگ بھی نیٹ کے حساب سے دیتے ہیں تو چاہے انسٹوٹ میں بی ایسے نرسنگ ہو اس سب کی الیجیبیلٹی جو ہے وہ ہے نیٹ اگر آپ نے نیٹ اقزام دیا آپ نے اس میں پاس کیا اس کے مارکس کے حساب سے آپ کو یہاں پر کالیج ملتی ہیں اب نیٹ کے لیے پاسنگ الیجیبیلٹی جو ہوتی تھی پہلے پاسنگ الیجیبیلٹی صرف ہوتی تھی جس میں آپ کو فزیکس کمیسٹری بائیو ہونا چاہیے مین سوچے جو کہیں فزیکس کمیسٹری بائیو ہونے چاہیے یہ آپ کو ریگلر پاس کرنے چاہیے اب اسی میں جو ہے چینجنگ ہوئی ہے جو الیجیبیلٹی کریٹیری وہ اسی میں چینج ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں پر ٹویلتھ میں ایڈمیشن لی کسی بھی سٹری میں لی کسی بھی سبجیکٹ میں لی جو بھی آپ کا ہے آپ نے یہاں پر ٹویلتھ پاس کیا اب آپ کو کچھ تیم بہت زیادہ ہے نہیں جی مجھے نیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو فزیکس کمیسٹری بائیو چاہیے تو اگر آپ فزیکس کمیسٹری بائیو ایزا ایڈیشنل سبجیکٹ پاس کرو گے تب بھی آپ نیٹ دے سکتے ہو آپ نے سیمپلی جو ٹویلتھ اگزام کیا وہ سیمپل مطلب سبجیکٹ میں کیا یا آپ نے کچھ اور سبجیکٹ رکھے تھے پھر آپ نے ایڈیشنل میں فزیکس کمیسٹری بائیو پاس کیا تو آپ نیٹ اگزام دے سکتے ہو یا پھر آپ نے ٹویلتھ میں فزیکس کمیسٹری میتھ رکھا تھا آپ کو لگا مجھے انجینرنگ کرنی ہے بعد میں یاد ہے نہیں مجھے یہاں پر نیٹ کے لئے جانا ہے تو آپ پھر بائیو کو ایڈیشنل رکھ کے پاس کر سکتے ہو تو یہ یہاں پر الیجیبیلٹی کریٹیری چینج ہوئے کہ آپ نے یہ پاس کرنا ہے اور باقی جو آپ کی الیجیبیلٹی ہے جیسا کہ آپ کی مینیمم ایج کم سے کم ایج جو ہے وہ سیونٹین یئر ہونی چاہیے وہ سیم رہے گی آپ کی میکزیمم ایج زیادہ زیادہ کیونٹی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نو لیمٹ آپ کی جتنی بھی ایج ہو آپ یہاں پر نیٹ اگزام دے سکتے ہو تو یہ چیزیں الیڈی پہلے سے ہی منشن ہیں اور اب بات کرتے ہیں آپ کے سیل بس کی جیسا کہ یوجی نیٹ کا جو سیل بس تھا وہ ان ایم سی نے اپڈیٹ کیا تھا اپنی ویب سائٹ پہ آج یہی سیل بس جو ہے وہ انٹیے نے اپنے سیل بس میں اپڈیٹ کر دیا ہے اب یہی سیل بس آپ کا یوجی نیٹ 2024 کے اگزام میں ہوگا اور فردر جو بھی نیٹ کے اگزام ہوں گے تب تک یہی رہے گا جب تک کوئی نیا نہ آئے اب سیل بس آر ایڈی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس کی لنک آپ کو ٹیلی گرام پیج پر مل جائے گی یا یوجی نیٹ کے لیے میں نے الگ سے ویٹس اپ گروپ بنا کر رکھا وہاں مل جائے گی لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ جوائن کر کے رکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئیز بغیرہ مٹیریل بغیرہ بھی ملتا رہے گا اور یہ پی ڈی ایف فائل بھی مل جائے گی سیل بس آپ باقی ریٹیل میں خود اس کو دیکھ سکتے ہو